کتاب الصوم کتاب الصوم یاد رکھئے صوم جو ہے صوم صوم کا لغوی معنی ہے امساق بھئی امساق امساق میں علف میم سین علف اور چھوٹا کاف امساق یعنی رکنا تو عربی زبان میں فوم کہتے ہیں مطلقاً امساق کو یعنی کسی چیز سے بھی رکنا یہ کیا کہلاتا ہے فوم کہلاتا ہے لیکن استلاح شریعت کے اندر فوم کہتے ہیں کھانے پینے جمار کھانے پینے اور جمع سے امساق بینیت صومی روزے کی نیت کے ساتھ تو یہ ہے صوم شرعن بھئی تو تین چیزوں سے رکنا بھئی کھانے پینے اور صحبت سے اور کس نیت کے ساتھ باقاعدہ روزے کی نیت کے ساتھ بھئی نیت کے ساتھ تو نیت ہوگی تو روزہ ہوگا نیت نہ ہو تو ویسے یہ امساق پایا بھی جائے تو اس سے روزہ نہیں ہوگا بھئی تو شرعی تعریف روزے کی کیا ہوئی افصوم شرعی افصوم شرعی افصوم شرعی روزے فرض کیے گئے بھئی دو ہجری اسی طرح آپ پڑ چکے پہلے میں نے بتلایا تھا کہ زکاة بھی سن دو ہجری میں فرض ہوئی ہے روزے بھی دو ہجری میں اور زکاة بھی لیکن زکاة کی فرضیت پہلے ہوئی اور پھر اس کے بعد روزوں کی فرضیت ہوئی روزے فرض قرار دیئے گئے اب دیکھیں کتاب پر صاحبِ خدوری فرماتے ہیں افصوم زربانی روزہ جو ہے وہ دو قسم پر ہے روزے کی دو قسمیں ہیں واجب و نفل ایک قسم واجب ہے اور ایک نفل ہے بھئی نفل ہے یاد رکھئے واجب یہاں واجب لغوی مراد ہے استلاحی واجب نہیں مراد بھئی اس لئے کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں آپ جانتے ہیں بھئی تو یہ اس ویہ واجب بمانے لازم کے ہے واجب کا کیا معنی لازم جو لازمی ہے ضروری ہے تو روزے دو قسم پر ہے کچھ لازمی ہے اور کچھ دوسری قسم نفل ہے بھئی اور لازمی یہ شامل ہے فرض کو بھی اور واجب کو بھی شامل ہے دونوں قسمیں اس کے اندر داخل ہو گئیں بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو یہ واجب یہاں لغوی واجب مراد ہے تو کہتے ہیں اصوم الظربانی واجبوں ونفلوں کے ذوزہ جو ہے دو قسم پر ہے ایک واجب ہے اور ایک نفل ہے والواجب الظربانی پھر یہ جو واجب ہے یہ دو قسم پر ہے اس کی دو قسمیں ہیں منہما یتعلق بزمانم بعینی ان میں سے ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق معین زمانے کے ساتھ ہوتا ہے قصوم رمضانہ والنظر المعینی جیسے کہ رمضان کا روزہ ہے اور معین نظر کا روزہ ہے بھئی دیکھئے یہ جو واجب روزے ہیں یہ دو قسم کے ہیں کچھ وہ ہیں جن کا وقت متعین ہے جیسے رمضان کے روزے کا وقت متعین ہے کہ رمضان کے اندر رکھے جاتے ہیں اور اسی طرح نظر معین بھئی یاد رکھئے ایک نظر معین ہے ایک نظر مطلق ہے نظر معین وہ ہے جس میں آپ منت مانتے ہیں روزے کی اور باقاعدہ دن بھی مقرر کرتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلان تاریخ کو یا فلان دن کو میں کیا کروں گا روزہ رکھوں گا تو دیکھو آپ نے دن کی تعیین کر دی یا فلان مہینے کی فلان تاریخ سے لے کر فلان تاریخ تک میں روزے رکھوں گا تو دیکھو آپ نے دنوں کی تفصیص کر دی تو یہ کیا ہے نظرے یہ نظرے معین ہے بھئی نظرے معین ہے ایک تو یہ صورت تھی کہ آپ نے منت مانی کس طریقے پر کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلان دن سے فلان دن تک یعنی فلان تاریخ سے فلان تاریخ تک روزے رکھوں گا یا ویسی آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے لئے اپنے اوپر لازم کرتا ہوں یا یوں کہتے ہیں میں اللہ کے لئے فلان تاریخ سے فلان روزے رکھوں گا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو آپ نے خود اپنے اوپر کیا کر لیے روزے لازم کر لیے بھئی تو یہ سب منت میں داخل ہیں اور ایک نظرے مطلق ہے جس میں آپ وقت کی تعیین نہیں کرتے بلکہ مطلقا کیا کہتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو مثلا میں دس روزے رکھوں گا کس دن رکھیں گے یہ تعیین آپ نے نہیں کی یہ تعیین آپ نے تو یہ ہے نظر مطلق بھئی جس میں کوئی قید نہیں اور پہلے میں کیا تھی قید تھی کہ فلان تاریخ سے فلان تک رکھوں گا تو وہ تھی نظر معین بھئی نظر عینی ہی ان میں سے ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق معین زمانے کے ساتھ ہوتا ہے جیسے کہ رمضان کا روزہ ہے اور جیسے کہ معین نظر کا روزہ ہے تو یہ روزہ جو معین زمانے کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے یہ روزہ جائز ہے رات کی نیت سے یعنی رات کو کیا کرے نیت روزہ جائز ہے وَإِلَّمْ یَنْوِ اور اگر نیت نہیں کی حتی اصبح یہاں تک صبح ہو گئی اجز اتھ نیت اس کے لئے کافی ہو جائے گی مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوَالِ جو اس صبح اور زوال کے درمیان ہو آپ نے پڑھا دو قسم پر ایک نفلی روزہ اور ایک واجب واجب ہے جس کا وقت متعین ہے اس میں رات سے نیت کرنا بھی صحیح اور اگر رات کو نیت نہیں کی تو پھر صبح سے لے کر زوال سے پہلے پہلے نیت کرنا بھی صحیح ہے اور اس سے روزہ ہو جائے گا لہذا رمضان کے اندر رات سے نیت نہیں کی بلکہ صبح ہونے کے بعد آپ نیت کرتے ہیں مزان یا وہ معین نظر والا روزہ اسی طرح آپ کو رکھتے ہیں نیت بعد میں کرتے ہیں تو روزہ ہو جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئے اور یہ آگئے آپ کو صاحب ہدایہ بتلائیں گے یہ جو متن آ رہا ہے یہ عبارت ہے خدوری کی صاحب خدوری کیا فرماتے ہیں کہ نیت کافی ہو جائے کی صوبہ سے لے کر زوال تک بھئی اس دوران بھی نیت کر لے تو نیت نیت صحیح ہے روزہ ہو جائے گا صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ صوبہ سے لے کر نصف نہار تک کب تک نصف نہار تک نیت کر لے تو نیت صحیح ہو جائے گی روزہ صحیح ہو جائے گا تو کہتے ہیں صاحب قدوری نے آپ کو زوال کا کہا کہ صبح سے لے کر زوال تک لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ صبح سے لے کر نصف نہار تک اس کے بیچ نیت ہونی چاہئے سمجھ میں آیا اور نصف نہار بھئی دیکھئے یہ جو ہے زوال کا وقت کون سا وقت جب سورج عین سر پر آتا ہے یہ ہوتا ہے سورج جب طلوع ہوتا ہے سورج جب نکلتا ہے اور سورج جب غروب ہوتا ہے اس کا عین وقت ہوتا ہے سورج طلوع ہوتا ہے اور آہستہ ایسا ہوتے اوپر عین سر پر آتا ہو جاتا ہے تو جب عین سر پر ہو تو یہ دن کا وفت ہے لیکن روزے کی ابتدا تو کہاں سے ہوتی ہے سورج طلوع ہوتے وقت ہوتی ہے یا صبح صادق سے ہوتی ہے تو لہذا اس کے اندر نصف نہار کا اعتبار کیا جائے گا یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس سارے وقت شمار کریں فرض کریں یہ بنتا ہے چودہ گھنٹے کتنے گھنٹے چودہ گھنٹے تو اس وقت یہ نصف نہار کا وقت ہے تو یہ اس زوال سے کوئی آدھا پونہ گھنٹا یا گھنٹا جتنا بھی پہلے بنتا ہے اس سے پہلے پہلے نیت ہونی چاہیے تفصیل سمجھ میں آگئی تو ہمارے نزدیک رات سے بھی نیت جائز ہے اور اگر صبح نیت کر لی زوال سے پہلے 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 تو بھی یہ نیت اس کے لئے کافی ہو جائے گی اور روزہ صحیح ہو جائے گا اور امام شافر حمال فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لئے کافی نہیں یہ جو نیت کرتا ہے زوال سے پہلے اور صبح کے بعد یہ اس کے لئے کافی نہیں اس سے روزہ نہیں ادا ہوگا اعلم ان صوم رمضان فریضت لقول ہی تعالی کتب علیکم السیام جان لے کے رمضان کا روزہ جو ہے وہ فرض ہے اللہ تعالی کی اس قول کی وجہ سے کتب علیکم السیام تم پر روزہ فرض کر دئے گئے وَعَلَى فَرْضِيَّتِهِنْ عَقَدَ الْإِجْمَاعُ اور ان کے فرض ہونے پر اجمع منعقد ہے تو رہا قرآن سے بھی ثابت ہیں اور نید ان کے فرض ہونے پر اجمع بھی ہے وَلِهَادَ يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ اور اسی وجہ سے يُكَفَّرُ کافر قرار دیا جائے گا کافر قرار دیا جائے گا جَاحِدُهُ اس کے انکار کرنے والے جو شخص روزے کے فرض ہونے کا انکار کرے اس کو کافر قرار دیا جائے گا وَالْمَنزُورُ وَاجِبٌ اور وہ روزہ جس کی منت مانی گئی ہے وَاجِبٌ وہ واجب ہے واجب ہے اس کے واجب ہونے کی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لِقَوْلِهِ تعالی اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے وَالْيُوفُ نُزُورَهُمْ اور چاہیے کہ وہ لوگ پورا کریں اپنی منتوں کو اور ان لوگوں کو اپنی منتوں کو پورا کرنا چاہیے یہ کس چیز کی دلیل ہے کہ منت کا جو روزہ ہے وہ واجب ہے بھئی رمضان کا روزہ تو فرض لیکن منت کا روزہ فرض نہیں بلکہ اس سے کچھ کم درجے یعنی واجب ہے بھئی واجب ہے اور دلیل کیا ذکر کی وَالْيُوفُ نُزُورَهُمْ دلیل کس طرح ہے یہ بھئی کہ عمر کس لیے آتا ہے وہ جو کے لیے اور یہاں کونسہ سیغہ رہا ہے عمر کا سیغہ بھئی یاد رکھئے یہ بات کہ عمر وجوب کے لیے آتا ہے وجوب سے فرضیت مراد ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں عمر کا سیغہ آیا تو اس کو فرض قرار دینا چاہیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے منتوں کو ان لوگوں کو منتوں کو پورا کرنا چاہیے بھئی تو یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا کہ عمر وجوب زیت مراد ہے تو اشکال ہوتا ہے کہ یہاں عمر کا سیغہ آیا اور قرآن سے ثابت ہو رہی ہے ایک بات تو اس کو اور سیغہ بھی عمر کا ہے تو اس منت کے روزے کو بھی کیا قرار دینا چاہیے فرض قرار دینا چاہیے تو یہ دلیل تو دعوے کے مطابق نہیں دعویٰ تو کیا تھا کہ منت کا روزہ واجب اور دلیل جو ذکر کی جاری ہے وہ تو کس پر دلالت کر رہی ہے بلاتفاق منتوں میں سے بعض منتیں اس حکم سے خارج ہیں بعض منتیں کیا ہیں اس حکم سے خارج ہیں تو یہ عام عام مقصوص البعض ہوا بھئی وہ عام جس سے بعض افراد کی کیا کر لی گئی ہے تخصیص کر لی گئی ہے بلاتفاق بلاتفاق مثلا کوئی گناہ کی منت مان لیتا ہے تو کیا اس کو پورا کرنا پڑے گا حالانکہ قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں ولیو فو نزول تو بلاتفاق کوئی اس حکم سے خارج ہے اس کو پورا نہیں کیا جائے گا تو اس سے تو بچنا ضروری ہے بلکہ اسی طرح اور بعض منتیں ہیں مثلا کسی ایسی چیز کی منت مان لیتا ہے جو عبادت نہیں ہے مثلا کسی بھی وقت تو یعنی لازم عبادت لازمہ نہیں ہے تو اس طرح کی منت جو ہے وہ بھی پورا کرنا ضروری نہیں تو معلوم ہوا بعض منتوں کو اس حکم سے نکالا گیا ہے تو یہ کس طرح کا عام ہوا جس سے بعض افراد کی تخصیص کر لی گئی ہے اور وہ عام جس سے بعض افراد کی تخصیص کر لی جائے وہ قطعی نہیں رہتا بلکہ کیا بن جاتا ہے زنی بن جاتا ہے زنی بن جاتا ہے تو لہٰذا اس لیے زنی قرار دیا گیا اور اس سے نشلا درجہ تھا واجب کا تو اس کو کیا قرار دیا گیا واجب قرار دیا گیا دلیل سمجھ میں آگئی بھئی تو اگر اس سے تخصیص نہ ہوتی تو اس کو بھی ہم فرد قرار دیتے جیسے آپ اصول و شاشی اور نور الانوار میں پڑھ چکے ہیں کتاب اللہ ہی سے مثالیں ذکر کی جاتی ہیں عام کی اور اس سے بعض افراد کو نکال لیا جاتا ہے تو پھر وہ قطعی نہیں رہتا بلکہ کیا بن جاتا ہے زنی بن جاتا ہے تو یہاں بھی اسی طرح ہے وَسَبَبُ الْأَوَّلِ شَهَرُ اور اول کا سبب مہینہ ہے بھئی دو قسم کے روزے ذکر ہوئے نا جن کا تعلق متعین زمانے سے ہے ایک رمضان کا اور ایک نظر معاین تو وہ اول یعنی رمضان کا جو روزہ ہے اس کا سبب مہینہ ہے وَلِحَادَ اَوْضَعَفُ الْأَيْهِ اسی لئے اس کی نسبت اس مہینے کی طرف کی جاتی ہے اور کیا کہتے ہیں سوم و رمضان وَيَتَقَرَّرُ بِتَقَرُرِهِ اور نہیں اس کا تقرار ہوتا ہے مہینے کے تقرار کے ساتھ یعنی اگلے سال پھر رمضان جو شخص پائے گا اس پر پھر اس مہینے کے روزے فرض ہوں گے اس سے اگلے سال پھر رمضان کا مہینہ پائے گا تو اس پر اس رمضان کے روزے بھی فرض ہو جائیں گے تو لہذا معلوم ہوا ان رمضان کے روزوں کا سبب کیا ہے رمضان کا مہینہ ہے جو اس رمضان کے مہینے کو پا لے گا اس پر رمضان کے روزے فرض ہو جائیں گے واجب ہو جائیں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا یہ وجود کس سے آتا ہے رمضان کے روزوں کا رمضان کے مہینے کو پا لینے سے جو اس مہینے کو پا لے گا وَكُلُّ يَوْمِنْ سَبَبُ وُجُوبِ سَوْمِهِ اور ہر دن جو ہے وہ اپنے روزے کے وجوب کا سبب ہے رمضان کا ہر دن اپنے روزے کے وجوب کا سبب ہے یہاں وجوب سے مراد ہے وجوبِ عدہ کیا مراد ہے وجوبِ عدہ مراد ہے بھئی دیکھئے ایک ہے نفسِ وجوب ایک ہے وجوبِ عدہ ایک وجوبِ عدہ آپ کسی کے ساتھ عقد و شراء والا معاملہ کرتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں تو آپ نے مثلا اس سے کتاب خرید لی کتاب خرید لی کہ یہ کتاب میں آپ سے سو روپے میں خریدتا ہوں اس نے کہا مجھے منظور ہے عقد ہو گیا عقد ہوتے ہی آپ اس کتاب کے مالک بن گئے اور آپ پر سو روپے واجب ہو گئے کیا ہو گئے واجب لازم ہو گئے تو نفسِ وجوب عقد سے ہی آ گیا آپ پر سو روپے کا لیکن یہ سو روپے فی الحال دینا ضروری نہیں آپ پر فی الحال آپ کو دینا ضروری نہیں ہاں جب وہ شخص آپ سے مانگ لے لو بھئی میرے پیسے دے دو اب آپ پر عدہ بھی ضروری ہو گئے تو پہلے کیا آیا تھا نفسِ وجوب اور پھر جب مطالبہ اس کی طرف سے ہو گیا تو کیا آ گیا وجوبِ عدہ بھی آپ پر آ گیا تو نفسِ وجوب اور چیز ہے وجوبِ عدہ اور چیز تو نفسِ وجوب ان روزوں کا کس سے آتا ہے رمضان کے مہینے سے اور وجوبِ عدہ کس سے آئے گا ہر دن کے وجوبِ عدہ اس دن کے آنے سے ہوگا کہ یہ دن آ گیا ہے اب کیا کرو اس دن کا روزہ عدہ کر دو سورت سمجھ میں آ گئے تو کہتے ہیں وَكُلُّ يَوْمِنْ سَبَبُ وَجُوبِ صَوْمِهِ اور ہر دن جو ہے اپنے روزے کے وجوب کا سبب ہے تو یہ ایک تقریر ہوگے اس مقام کی کہ سببِ اول کس کو قرار ان رمضان کے روزوں کا نفسِ وجوب کس سے آتا ہے رمضان کا مہینہ پانے سے اور وجوبِ عدہ ہر دن کے روزے کا اس دن کو پانے پا لینے سے ہوگا یا وَكُلُّ يَوْمِنْ سَبَبُ وَجُوبِ صَوْمِهِ اس کے لئے صاحبِ ہدایہ جو ہے وہ دوسرے قول کی طرف اشارت فرما رہے ہیں جیسے کہ علامہ فقر الاسلام وغیرہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ عبادت متفرقہ ہے کہ ہر دن کا الگ روزہ ہوتا ہے رمضان میں ہر دن کا الگ روزہ ہوتا ہے تو ہر دن کے روزے کا نفس وجوب ہی کس سے آتا ہے اس دن کے پا لینے سے ہوگا ہر دن کا نفس وجوب ہی اس دن کے پا لینے کے ساتھ ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو گویا رمضان کے روزے واجب ہو رہے ہیں اس رمضان کے مہینے کی وجہ سے لیکن ہر ہر روزہ جو ہے وہ اس دن کے پانے سے واجب ہوتا ہے بھئی یہ معنی ہے وَكُلُّ يَوْمٍ سَبَبُ وَجُوبِ سَوْمِهِ یا ہر دن جو ہے وہ اپنے روزے کے وجوب کا سبب ہے وَسَبَبُ السَّانِي اور دوسرے کا سبب النظر منت ہے دوسرا روزہ جو وہ نظر معین تھا اس کا سبب وہ منت ہے پہلے کا سبب تو مہینہ ہے رمضان کا اور دوسرا منت ہے وَنْنِيَتُ مِنْ شُرُوتِهِ اور نیت روزے کی شرائط میں سے ہے نیت ہوگی تو روزہ ہوگا نیت نہیں تو روزہ بھی نہیں وَسَنُبَيِّنُهُ وَنُفَسِّرُهُ انشاءاللہ تعالی اور عن قریب ہم اس کو بیان کریں گے اور اس کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی وَجْهُ قَوْلِهِ فِي الْخِلَافِيَتِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ بھئے امانِ شافی رحم اللہ کیا فرماتے تھے کہ رمضان کا روزہ ہو یا نظر معین کا روزہ ہو تو رات سے ہی نیت کرنا ضروری ہے صبح کے بعد نیت کی تو یہ اس کے لیے کافی نہیں اس سے وہ روزہ ادا نہیں ہوگا تو یہ جو انہوں نے اختلاف کیا اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی دلیل کیا ہے کہتے ہیں وَجْهُ قَوْلِهِ اور امامِ شافی رحم اللہ کے قول کی وجہ یعنی اس کی دلیل جو ہے فِي الْخِلَافِيَتِ اَيْ فِي الْمَسْعَلَةِ الْخِلَافِيَتِ اس اختلافی مسئلے کے اندر قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لَا سِيَامَ لِمَا لَمْ يَنْوِسْ سِيَامَ مِنَ اللَّئِلِ کہ روزے نہیں ہیں اس شخص کے جس نے روزوں کی نیت رات سے نہ کی حدیث میں کیا آتا ہے اس شخص کا روزہ ہی نہیں جس نے رات سے روزے کی نیت نہ کی ایک دلیل ایک دلیل یہ امامِ شافی رحم اللہ کی اور دوسری عقلی دلیل وہ فرماتے وَلِئَنَّهُ لَمَّا فَسَدَ الْجُسْءُ الْأَوَّلُ لِفَقْدِ النِّيَّةِ فَسَدَ الثَّانِي ضرورتَ أنَّهُ لَا يَتَجَزَّ بھئی یاد رکھئے امامِ شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک یہ واجب روزہ ہے فرض روزہ ہے رمضان وغیرہ کا اور ایک نفل روزہ ہے نفل روزہ کی تقسیم ہو سکتی ہے نفل روزہ کی تقسیم ہو سکتی ہے ٹکڑے ہو سکتا ہے وہ ٹکڑے ہو سکتا ہے لیکن رمضان وغیرہ یہ جو واجب روزہ ہے اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے یہ اس کے اندر جب ٹکڑے نہیں ہو سکتے تو ایک جز کے اندر اگر خرابی آئی تو خرابی سارے روزہ میں گویا آگئی کیونکہ ٹکڑے تو ہو نہیں سکتے ایک ہی چیز ہے تو جب ایک جز میں خرابی آگئی جز میں خرابی آئی تو گویا کس کے اندر آگئی تو کول کے اندر خرابی آگئی لہذا پورا روزہ ہی فاسد ہو جائے گا اور جب اس نے اول جز کے اندر رمضان کے اندر نیت نہیں کی تھی صبح تلو ہو گئی اور اس نے ابھی نیت نہیں کی تو پہلا جز فاسد ہوا کیونکہ اس کے اندر تو روزہ نہیں اور تقسیم تو ہو نہیں سکتی اس کی لہذا جب ایک جز فاسد ہوا تو باقی جز بھی کیا ہو جائے گا سارا فاسد ہو جائے گا کیونکہ یہاں تقسیم نہیں کہ کچھ کا حکم کچھ اور اور کچھ حصے کا حکام کچھ اور ہو سمجھ میں آیا بھئی جبکہ اس کے مقابلے میں وہ فرماتے ہیں نفل کے اندر تجزی ہو سکتی ہے تقسیم ہو سکتی ہے لہذا ایک آدمی نے نفل روزہ کی نیت کی اثر کے وقت جا کر کس وقت کی آثر کے وقت جا کر کی تو کہتے ہیں بس اس کا روزہ ہو جائے گا اور صرف آثر سے مغرب تک ہوگا تقسیم لے کر لیکن شرط ہے صبح سے اس نے کچھ کھایا نہ ہو یہ تو شرط ہے یعنی خلاف روزہ کوئی چیز نہ پائی گئی اس نے صبح سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ بیوی کے قریب گیا ہے اور آثر کو جا کر اس کا ارادہ ہوا ہے زبال کے بعد اس کا ارادہ بن گیا کہ میں کیا کر لیتا ہوں میں نے کچھ کھایا پیا تو ہے نہیں میں کیا کر لیتا ہوں روزہ رکھ لیتا ہوں تو بس اس کی یہ نیت صحیح ہے اور اس کا روزہ ہوگا لیکن صبح سے نہیں ہوگا بلکہ کب سے ہوگا جس وقت اس نے نیت کیا اس سے لے کر آخر تک کیونکہ یہ نقلی روزہ ہے اور نقلی روزے کی ان کے نزدیک تقسیم ہو سکتی ہے تجزی ہو سکتی ہے مسئلہ سمجھ میں آگیا لیکن واجب روزے کے اندر وہ بھی فرماتے ہیں تجزی نہیں ہو سکتی تو ان کی عقلی دلیل آ رہی ہے وہ فرماتے ہیں انہو لما فصد الجزء الاول لفقد نیتی اس لیے کیونکہ جب پہلا جزء فاسد ہو گیا لفقد نیتی نیت نہ ہونے کی وجہ سے فصد اکثانی تو دوسرا جزء بھی فاسد ہو گیا ضرورت انہو لا تجزہ اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ اس کی تقسیم نہیں ہوتی اس کے ٹکڑے نہیں ہوتے ضرورت کا کیا معنی یہاں کر لیں یقینی کے اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ اس کے ٹکڑے کیونکہ ہمارے نزدیک بھی روزے کے ٹکڑے نے ایک جزء فاسد ہوا تو سارا روزہ کیا ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا اور ان کی نزدیک بھی یہ حکم ہے یہ معنی ہے کہ جب پہلا جزء فاسد ہوا نیت نہ ہونے کی وجہ سے تو دوسرا جزء بھی فاسد ہو جائے گا اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ انہو لائے تجزہ کہ اس کی تقسیم نہیں ہوتی اس کے ٹکڑے نہیں ہوتے بے خلاف نفلی بے خلاف کس کے نفل کے لئنہو متجزن عندہو اس لئے کیونکہ نفل جو ہے وہ اس کی تجزی ہوتی ہے ان کے نزدیک وہ ٹکڑے ہونے والا ہے اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں وَلَنَا قَوْلُهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا شَهِدَ الْاَعْرَابِيُّ بِرُؤْيَةِ الْحِلَالِ عَلَى مَنْ أَكَلَ فَلَا يَأْكُلَنَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلْيَسُمْ اور ہماری دلیل جو ہے حضور علیہ السلام کا قول ہے بَعْدَمَا شَهِدَ الْاَعْرَابِيُّ بِرُؤْيَةِ الْحِلَالِ بعد اس کے کہ جب دہاتی نے گواہی دے دی تھی چاند دیکھنے کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عَلَا آگَهْ رَحُو سُنُو مَنْ أَكَلَ فَلَا يَأْكُلَنَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ کہ جس نے کھا لیا ہے تو وہ باقی کا دن ہرگز نہ کھائے وَمَنْ لَمْ يَأْكُلَ اور جس نے نہیں کھایا فَلْيَسُمْ اس کو روزہ رکھ لینا چاہیے بھئی ایک مرتبہ یہ چاند نظر نہیں آیا تھا اگلے دن پھر ایک دہاتی نے آ کر گواہی دی کہ اس نے رمضان کا چاند دیکھا ہے تو پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا اور ان سے فرمایا کہ جس نے کھا لیا ہے تو وہ باقی دن نہ کھائے یعنی روزہ تو نہیں لیکن باقی دن اب وہ کچھ نہ کھائے اور جس نے کچھ نہیں کھایا وہ روزہ رکھ لے وہ روزہ رکھ لے اور یہ کب فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام صبح طلو ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی صبح طلو ہو چکی ہے اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ وہ روزہ رکھ لے ملومہ صبح طلو ہو جانے کے بعد بھی نیت روزے کی کرنا صحیح ہو جائے گا رمضان وغیرہ واجب روزے میں وما رواہ محمول على نفی الفضیلت والکمال اور وہ حدیث جس کو امام شافی رحملہ نے روایت کیا وہ محمول ہے فضیلت اور کمال کی نفی پر اب وہ جواب دے رہے ہیں امام شافی رحملہ نے کونسی حدیث ذکر کی تھی کہ لا صیام لیم اللم یمی صیام من اللہ اس شخص کے روزے نہیں جس نے رات سے روزوں کی نیت نہیں کی تو صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث میں فضیلت اور کمال کی نفی ہے یعنی اس شخص کے لیے روزوں کی فضیلت نہیں ہے جس نے رات سے نیت نہ کی یا اس شخص کے لیے اس شخص کا روزہ کامل نہیں ہے جس نے رات سے روزے کی نیت نہیں کی تو نفس روزے کی نفی وہاں مراد نہیں ہے کہ اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا بلکہ حدیث میں کیا مراد ہے فضیلت کی نفی ہے کہ افضل نہیں ہے اس کا روزہ اور اس کامل نہیں ہے اس کا روزہ بھئی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى نَفِي الْفَضِيلَتِ وَالْكَمَالِ اور وہ حدیث جس کے امام شافی رحولہ نے روایت کیا وہ محمول ہے فضیلت اور کمال کی نفی پر ایک جواب اس کا ہو گیا اس حدیث کا اور دوسرا جواب اَوْمَعْنَاهُ لَمْ يَنْوِئَنَّهُ صَوْمٌ مِّنَ اللَّيْلِ یا اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے یہ نیت نہیں کی کہ اس کا روزہ رات سے ہے مثلا بھئی ہم کہتے ہیں حدیث میں جو آیا کہ جس نے رات سے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں معنی یہ ہے کہ دن میں نیت کر رہا ہے اور نیت یہ کر رہا ہے کہ اس وقت سے میرا روزہ ہے حالانکہ نیت تو کیا ہونی چاہیے صوبہ صادق سے یعنی رات سے میرا کیا ہونا چاہیے روزہ یہ نیت ضروری تھی لیکن یہ کیا نیت کر رہا ہے اس وقت سے مثلا صوبہ دس بجے ہیں نو بجے ہیں اس وقت وہ نیت کیا کر رہا ہے اس وقت سے میرا شام تک روزہ ہے تو اس صورت میں تو ہمارے نزدیک بھی روزہ صحیح نہیں ہے بلکہ کیا نیت ضروری ہے کہ رات سے اس کا روزہ ہے یعنی جب سے صوبہ صادق تلو ہوئی ہے اس وقت سے روزہ ہے کیونکہ روزہ روزہ کا آغاز ہوتا ہی کس وقت سے ہے صوبہ صادق سے ہوتا ہے جواب بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا تو دوسرا جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں اَوْ مَعْنَاهُ لَمْ يَنْوِي أَنَّهُ سَوْمُ مِّنَ الْلَيْلِ یا اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اس نے یہ نیت نہیں کی کہ یہ روزہ کب سے ہے رات سے ہے یہ نیت نہیں کی بلکہ کیا نیت کی ہے روزہ اس وقت سے جب وہ نیت کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا جیسے حدیث میں آیا وَلِئَنَّهُ یہاں سے اب دوسری دلیل ہماری ذکر ہو رہی ہے عقلی دلیل پہلی دلیل حدیث ذکر ہو گئی تو عقلی دلیل کہتے ہیں وَلِئَنَّهُ يَوْمُ الصَّوْمِنْ فَيَتَوَقَّفُ الْإِمْسَاقُ فِي أَوَّلِهِ عَلَى النِّيَّةِ الْمُتَعَخِرَةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِأَثَّرِهِ نفلی بھئی نفلی روزے میں نفلی روزے میں امام شافر احلہ کے نزدیک بھی ان کے نزدیک ابھی مسئلہ ذکر ہوا جب چاہے کوئی شخص نیت کر سکتا ہے ہمارے نزدیک نفلی روزے کے اندر بھی نصف نہار سے پہلے نیت ضروری ہے اور وہ بھی فرماتے ہیں کہ نفلی روزے کے اندر بعد میں بھی نیت ہو سکتی ہے لیکن وہ نصف نہار کی قید بھی نہیں لگاتے وہ فرماتے ہیں جس وقت بھی کیا کرے گا نیت کرے گا اس وقت سے اس کا روزہ شمار ہوگا ہاں جو حصہ گزر گیا اس میں چونکہ نیت نہیں تھی لہٰذا وہ ان کے نزدیک روزہ بھی شمار نہیں ہوگا ہاں البتہ میں نے بتایا امساق یعنی کھانے پینے اور صحبت سے رکنا وہ ضروری ہو نیت سے پہلے بھی یہ امساق ضروری ہے اس دن ان کے نزدیک بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو رمضان ہے یہ نظر معین والا دین جو اس نے خود متعین کر لیا یہ دین ہے ہی کس چیز کا روزہ کا دین ہے روزہ کا دین ہے اور لہٰذا اس دن کا روزہ موقوف ہے کس پر یعنی یوں کہیں کہ اس کے اندر اکثر حصے کے اندر بھی اگر نیت پائی جائے اکثر حصے میں بھی تو آپ ذاتہ پڑ چکے ہیں لیل اکثری حکم ال کل کہ اکثر کے لیے کل کا حکم ہے جو ایک تیسے اکثر پر عمل کر لے گویا اس نے اس کے کل پر عمل کر لیا تو بے شک بے شک اس کی نیت مؤخر ہوئی لیکن امساق کچھ پہلے پایا گیا لیکن اکثر امساق کس چیز کے ساتھ پایا گیا نیت کے ساتھ پایا گیا تو لہٰذا یہ امساق جو ہے یہ روزہ ہی شمار ہوگا کیونکہ اس کے اکثر کے ساتھ نیت پائی گئی ہے جیسے نفلی روزے کے اندر ہے جیسے کس میں ہے اور نفلی روزے میں تو آپ کے نزدیک بھی اگر بعد میں نیت ہو تو نیت معتبر ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے یہاں بعد میں نیت ہو جائے تو بھی یہ روزہ معتبر ہے لیکن شرط کیا ہے کہ اکثر حصے میں نیت پائی جانی چاہیے اور اکثر حصے میں نیت کب پائی جائے گی جب نصف نہار سے پہلے کر لے گا پہلے کر لے گا مسئلہ سمجھ میں آ گیا اب ترجمہ پر نظر رکھئے گا اور اس لیے کیونکہ یہ روزہ کا دن ہے تو اس دن کے پہلے حصے میں جو امساق ہے جو رکنا ہے کس چیز ہے رکنا کھانے پینے اور صحبت سے یہ جو امساق ہے یہ موقوف رہے گا علی نیت المتاخیراتی اس نیت پر جو اس سے موقر ہے المقترنتی بھی اکثری ہی اور ملی ہوئی ہے اس امساق کے اکثر حصے کے ساتھ کن نفلی جیسے کہ نفل ہے اور نفل کے اندر تو آپ بھی مانتے ہیں تو یہ بھی کس کی طرح ہوا اس نفل کی طرح ہوا تو اس میں بھی امساق ہوتا ہے اور اس امساق کے اکثر حصے میں جب نیت پائی گئے تو یہ شروع کا جو امساق وہ بھی اسی کے ساتھ شمار ہوگا کیونکہ اکثر میں نیت پائی گئی ہے تو روزہ واقع ہو جائے گا اور یہ اس وجہ سے بھئی انہوں نے کیا کہا کہ نیت بے شک مؤخر ہو لیکن اکثر امساق کے ساتھ نیت پائی جائے تو یہ امساق کیا شمار کیا جائے گا روزہ شمار کیا جائے گا اور امام شافیر اللہ کیا فرماتے تھے نہیں یہ روزہ اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی لہذا جب ایک جو اس فاسد پہلے میں نیت نہیں تو وہ جو اس فاسد جب وہ فاسد تو باقی بھی فاسد ہوگا تو ہم نے کہا نہیں کہ یہ امساق جو ہے یہ سارا ہی روزہ شمار کیا جائے گا جب اس کے اکثر میں کیا پائی جائے نیت پائی جائے اور آگے بیان کریں کہتے ہیں وحادہ اور یہ اس وجہ سے لینہ سامر رکنوں واحدوں ممتدن اس لیے کیونکہ روزہ جو ہے وہ ایک ہی رکن ہے ممتدن لمبا بھئی ایک ہی لمبا رکن ہے روزہ کا اور وہ کیا امساق کیا ہے اس میں رکیہ روزہ میں کئی ارکان ہیں بھئی نماز میں جیسے قیام ہے قیرات ہے رکو ہے سجدہ ہے کئی ارکان ہیں نماز کے لیکن روزہ کا تو ایک ہی رکن ہے اور وہ کیا امساق اور وہ امساق وہ لمبا ہے یا لمبا نہیں ہے لمبا امساق ہے صبح صادق سے لے کر غروب ای آفتاب تک بھئی تو روزہ کا ایک ہی روزہ جو ہے وہ ایک ہی لمبا رکن ہے وَنْنِيَتُ لِتَعِينِهِ لِلَّهِ تَعَلَىٰہِ اور نیت جو ہے وہ اس امساق کو اللہ تعالیٰ کے لئے متعین کرنے کے لئے کہ یہ امساق جو ہے ویسے عادتاً میں ان چیزوں سے نہیں رکا بلکہ کس لئے رکا ہوں ان چیزوں سے اللہ کے لئے میں رکا ہوں کس کے لئے رکا ہوں تو نیت جو ہے اس امساق کو اللہ کے لئے متعین کرنے کے لئے ہے فَتَتَرَجَّحُ بِالْقَسْرَتِ جَمْبَتُ الْوُجُودِ پس ترجیح پا جائے گا قسرت کی وجہ سے وجود والی جانب قسرت کی وجہ سے وجود والی جانب ترجیح پا جائے گی یعنی جب اکثر حصے کے اندر یہ تعین موجود ہے کہ یہ کس کے لئے انساق ہے اللہ کے لئے پہلے حصے میں انساق تو تھا لیکن ابھی نیت نہیں اور اکثر حصے میں نیت آ گئی تو معلوم ہوا اکثر حصے میں اس نے یہ تعین کر دی کہ یہ کس کے لئے ہے انساق اللہ کے لئے ہے تو قسرت کی وجہ سے یہ وجود والی جہت وہ ترجیح پا جائے گی بھئی کچھ حصہ گزرا اس میں وجود نیت نہیں اور کچھ حصہ گزرا اس میں وجود نیت ہے اور کونسا حصہ کثیر ہے جس میں وجود نیت ہے تو وجود نیت والی جانب ترجیح پا جائے گی کس کی وجہ سے گسرت کی وجہ سے کثیر ہونے کی وجہ سے اور سارے ہی کو کیا قرار دے دیں گے روزہ سارے انساق کو کس کے لئے قرار دے دیں گے اللہ کے لئے قرار دے دیں گے یعنی روزہ ہو جائے دلیل سمجھ میں آ رہی ہے کہ روزہ کس چیز کا نام ہے انساق اور یہ انساق طویل ہے صبح صادق سے لے کر کب تک ہے غروب آف تک آف تک ایک ہی رکن ہے اس میں دو یا تین یا چار ارکان نہیں ایک ہی لمبا رکن ہے اور یہ انساق جو ہے اس کے اندر صرف کیا شرط تھی کیا ضروری تھا کہ یہ متعین کرنا یہ کس لئے ہے اللہ کے لئے ہے یعنی ارادہ کرنا اور نیت کرنا ارادہ اور نیت کرنا یہ ضروری تھا اور یہ باقی تھا صبح اس نے کی نہیں نیت لیکن پھر بعد میں اس نے نیت کر لی یعنی یہ متعین کر دیا تھا یہ کس کے لئے انساق ہے اللہ کے لئے ہے تو جب ایک رکن ہے جب اس کے اکثر حصے کے اندر یہ تعین پائی گئی کہ یہ انساق اللہ کے لئے ہے تو یہ اکثر حصہ جو ہے تصیر ہونے کی وجہ سے ترجیح پا جائے گا اور کیا شمار کیا جائے گا گویا کہ سارے انساق میں کیا پائی گئی نیت یعنی یہ تعین للہ پائی گئی دلیل سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور یہ اس وجہ سے کیونکہ روزہ ایک ہی لمبا رکن ہے اور نیت اس کو اللہ کے لئے متعین کرنے کے لئے ہوتی ہے تو ترجیح پا جائے گی کسیر ہونے کی وجہ سے ترجیح پا جائے گی کونسی جانب جنبت الوجودی وجود کے جانب یعنی جس میں نیت کا وجود پاید گیا یعنی افسر حصے میں بخلاف اصولات والحج بخلاف کس کے نماز اور حج کے وہاں پر شروع سے ہی نیت ضروری ہے وہاں افسر حصے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ بار میں بھی نیت کر لی تو افسر نماز میں تو نیت پائی گئی کہتے ہیں نہیں نماز اور حج اس طرح نہیں اس لی کیونکہ روزے کا تو ایک ہی روکن تھا جبکہ ان کے تو زیادہ ارکان ہیں جب زیادہ ارکان ہیں تو جس وقت ان کو شروع کرنے لگا ہے ان کو آدھا کرنے لگا ہے اس سے پہلے کیا ضروری ہے اس وقت نیت ضروری ہے جب ان کو شروع کرنے لگا ہے تاکہ سب ارکان میں کیا آجائے نیت آجائے بھئی دلیل سمجھ میں آگے بخلاف الصلاة والحج بخلاف نماز اور حج کے لئنہما ارکان اس لیے کیونکہ وہ تو کئی ارکان ہیں فیشترت قرانوہا بالعقد على ادائہما قرانوہا ہونا چاہئے بھئیہما نہیں بلکہ قرانوہا فیشترت قرانوہا بالعقد على ادائہما قرانوہا یہ ہاں ضمیر راجے ہے نیت کو ہاں ضمیر کس کو راجے ہے نیت کو راجے تو شرط ہوگا اس نیت کا ملا ہونا اس کو کیا قرار دیا جائے گا شرط کہ نیت ملی ہوئی ہو بالعقد على ادائہما عقد سے مراد ہے شروع کی حالت عقد سے کیا مراد ہے شروع کی حالت مراد ہے تو یہ جو على ادائہما یہ جو نماز اور حج کی عدا پر جو عقد ہے سوچو ہے سبب کی طرح نماز اور حج کی عدائیگی پر جو عقد ہے یعنی جو شروع کی حالت ہے اس کے ساتھ نیت کا ملا ہونا شرط ہوگا یعنی ان کے شروع میں ہی نیت کا پایا جانا شرط ہوگا ترجمہ سمجھ میں آگیا بھئی عقد سے کیا مراد شروع کے حالت مراد ہے شروع کے حالت بھئی اور حج اور نماز نماز تو حج اور نماز کی عدا پر جو شروع کی حالت ہے اس کے ساتھ یشترت قرانوہا اے قران نیتی اس کے ساتھ نیت کے ملنے کی نیت کا ملنا شرط ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے فَيُشترت قرانوہا بِالْعَقْدِ عَلَى عَدَائِهِمَا تو شرط ہوگا کہ وہ نیت ملی ہوئی ہو اس شروع کی اس حالت کے ساتھ جو نماز اور حج کی عدایگی پر ہے نماز اور حج کی عدایگی پر جو شروع کی حالت ہے اس کے ساتھ نیت کا ملنا ہونا شرط ہوگا بِخِلَافِ القَضَاءِ لِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَهُوَ النَّفْلُ بِخِلَافِ قَضَاءِ بِخِلَافِ قَضَاءِ مثلا کسی شخص کے ذمہ وہ رمضان کیا روزہ رہ گیا ہے اس کی اس نے قضا کرنی ہے قضا کرنی ہے یا اسی طرح نظر معین کا روزہ تھا وہ اس سے رہ گیا اب اس کے ذمہ تو ہے اس نے اس کی کیا کرنی ہے قضا کرنی ہے تو وہ اس طرح نہیں ہے یعنی اس کے اندر صبح کے بعد نیت کرے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں اس سے وہ قضا ادا نہیں ہوگی بلکہ اس کے اندر رات سے ہی نیت ضروری ہے ہمارے نزدیک بھی اس لیے کیونکہ وہ جو پہلے دن گزرے یعنی رمضان کے یا نظر معین کے تو رمضان کے روزے تو شریعت نے کس کے لیے مقرر کیے تھے رمضان کے روزے کے لیے لہذا وہاں پر بعد میں بھی نیت کر لیتا ہے تو وہ نیت معتبر ہو جائے اور دوسرا روزہ اس وقت ہونی سکتا ہونا ہی کونسا ہے رمضان کا اور اسی طرح نظر معین والا دن اس نے خود متعین کر دیا اس روزے کے لیے تو لہذا اس دن بھی کوئی اور نیت کرے گا تو کونسا روزہ ہوگا وہ نظر معین والا ہی روزہ ہوگا جبکہ ان کے علاوہ باقی ایام جو ہیں ان میں تو نقلی روزہ بھی جائز ہے نقلی روزہ بھی جائز تو لہذا اب اگر یہ صبح ہونے کے بعد نیت کرتا ہے تو پھر نقلی روزہ ہو جائے گا کیونکہ اس کی شریعتیں باقی ایام میں رکھنے کی ایجا تو اگر قضا رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے راج سے ہی نیت ضروری ہے جبکہ رمضان میں اور نظر معین میں تو وہاں تو اس وقت میں تو نقلی روزہ رکھ ہی نہیں سکتے تھے کوئی نقلی روزے کی بھی نیت کرے گا رمضان میں کونسا روزہ ہوگا رمضان ہی کا ہوگا نظر معین والے دن کوئی نقلی روزہ بھی رکھے گا کونسا روزہ ہوگا نظر معین ہی کا روزہ ہوگا بات سمجھ میں آگے تو وہاں پر کوئی یوں کہیں وہاں کوئی مقابل نہیں موجود وہاں ان کا کوئی مقابل نہیں موجود شرعاً متعین ہے رمضان کا مہینہ رمضان کے روزے کے لیے نقلی روزہ رکھ سکتے اس میں اور وہ نظر معین والے دن نقلی روزہ رکھ سکتے تھے لیکن اس نے کس کے لیے متعین کر لیا اس دن کو اس نظر کے روزے کے لیے تو لہذا اس دن نقلی روزہ بھی رکھے گا تو کونسا روزہ ہوگا وہ نظر والا ہی روزہ ہوگا جبکہ یہاں پر نقلی روزہ بھی جائز ہے باقی دنوں میں تو لہذا راہ سے نیت کرے گا تو وہ قضا والا روزہ ہوگا اگر بعد میں نیت کرتا ہے پھر قضا والا نہیں ہوگا بلکہ کونسا ہو جائے گا نقلی روزہ ہو جائے گا کیونکہ نقلی روزے کی بھی اس دن میں شریعت نے اجازت دی ہے بھئی یاد رکھئے سال کے پانچ دن ہیں جن کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے بھئی ایک عید الفطر والا دن ہے ایک یوم النحر ہے یعنی دس ذل حج عید الازحا والا دن اور اس سے اگلے تین دن ہیں یعنی گیارہ ذل حج بارہ ذل حج اور تیرہ ذل حج تو یہ یہ پانچ دن جو ہیں ان میں روزہ رکھنا حرام ہے باقی سال میں جس وقت انسان روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھ تو باقی دنوں میں نقلی روزہ جائز ہوا اور یہ کیا رکھنا چاہتا اس میں قضا روزہ تو اس کے لئے کیا ضروری رات سے نیت ضروری کیونکہ اس دن تو شریعت نے کون سے روزہ کی اجازت دیا نقلی روزہ کی اجازت دیا تو گویا یہ دن ان دنوں میں نقلی روزہ مشروع ہوا تو لہذا اگر یہ بعد میں نیت کرے گا تو شریعت نے چونکہ نقلی روزہ کی اجازت دیا تو نقلی روزہ ہی ہو جائے گا لہذا اس میں رات ہی سے تعین کرنا پڑے گی کہ میں کون سا روزہ رکھتا ہوں قضا والا رکھتا ہوں بھئی بخلاف القضاء بخلاف قضاء کے لئے انہو یتوقف على صوم ذالک اليوم اس لئے کیونکہ قضاء کا جو روزہ ہے وہ موقوف ہے اس دن کے روزے پر قضاء کا روزہ موقوف ہے اس دن کے روزے پر وہ نفل اور اس دن کا روزہ تو کون سا ہے نفلی ہے یعنی شریعت نے مشروع قرار دیا ہے ان تمام باقی دنوں کے اندر نفلی روزہ تو یہ گویا کہ کون سے روزے والا دن ہے جب نفلی روزے والا دن ہے تو نیت کرے گا دن میں تو کون سا ہوگا نفلی ہی ہوگا قضاء چاہتا ہے تو اس کے لئے پھر اس کو باقاعدہ کیا کرنا پڑے گی رات سے نیت سے پہلے نیت کر لے گا رمضان میں اور نظر معین میں تو سارا دن ہی کیا شمار ہوگا روزے کا شمار ہوگا اور وہ روزہ ادا ہو جائے گا لیکن اگر زوال کے بعد یعنی نصف نہار کے بعد وہ نیت کرتا ہے تو دن کے اکثر حصے میں نیت پائی گئی دن کے اکثر حصے میں تو نیت نہیں پائی گئی تو لہٰذا فوت ہو جانے والی چھوٹ جانے والی جہد راجے ہو جائے گی لہٰذا اس دن اس کا روزہ نہیں ہوگا کیونکہ اکثر حصے میں نیت نہیں پائی گئی بھئی یہ مانا وَبِخِلافِ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ اور بِالْأَكْسَرِ اکثر حصے کے ساتھ فَتَرَجَّحَ جَمْبَةُ الْفَوَاتِ تو ترجیح پا جائے گی فوت ہو جانے والی جانب کونسی جانب فوت ہو جائے کہ روزہ فوت ہو گیا یعنی چھوٹ گیا ہے کیونکہ اکثر حصے کے اندر نیت نہیں پائی گئی یہاں تک مسائل اچھی طرح سمجھ میں آگئے بھئی وہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا تھا صاحب قدوری نے کیا ذکر کیا صبح سے لے کر زوال کے درمیان اور امام محمد رحم اللہ جام صغیر کے اندر ذکر کرتے ہیں صبح سے لے کر نصول نہار کے درمیان اور زیادہ صحیح قول کون سا جام صغیر میں جو ذکر ہے پھر فرمایا صاحب قدوری نے مختصر القدوری کے اندر ما بینه و بین الزوال وہ نیت جو کس کے درمیان ہو صبح اور زوال کے درمیان ہو اور جام صغیر میں ہے قابل نصف نہار کی نیت کس سے پہلے ہو نصف نہار سے پہلے ہو اور بدہ من وجود نیت فی اکثر نہار اسے کیونکہ ضروری ہے نیت کا پایا جانا دن کے اکثر حصے میں و نصف من وقت طلوع الفجر الى وقت زخوت القبر اور نصف دن کا نصف کب ہے من وقت طلوع الفجر طلوع فجر کے وقت سے لے کر الى وقت زخوت القبر زخوت کہتے ہیں چاشت کا وقت جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے اور زخوت القبر کہتے ہیں نصف النہار کو بڑی چاشت یعنی جب خوب دن چڑھ آئے خوب دن چڑھ آئے مراد وہی ہے نصف النہار مراد ہے نصف نہار اس کو زخوت القبر کہتے ہیں اور نصف اس دن کا طلوع فجر مثلا نصف نہار ہوتا ہے ساڑھے گیارہ بجے اور زوال کتنے بجے ہوتا ہے بارہ بجے فرق کریں ہوتا ہے تو ساڑھے گیارہ سے پہلے پہلے نیت ضروری ہے بھئی تاکہ اکثر حصے میں نیت پائی جائے دوبارہ ذرا ترجمہ دیکھیں لئنہ لابدہ من وجود نیت فی اکثر نہار اسی کیونکہ ضروری ہے نیت کا پائی جانا دن کے اکثر حصے میں وَنِصْفُهُ مِن وَقْتِ طُلُوعِ الفجرِ الٰ وَقْتِ زَحْوَةِ الْقُبرَ لَا وَقْتِ زَوَالِ اور نہار کا نصف جو ہے طلوع فجر سے لے کر نصف نہار کے وقت تک ہے یہ کیا ہے یہ اس کا نصف ہے لا وقت زوال تک یہ نصف نہیں ہے فَتُشْتَرَتُ نِيَتُ قَبْلَ هَا تو شرط ہوگا نیت کا ہونا اس سے پہلے ہی لِيَتَ حَقَّقَ فِي الْأَبْثَرِ تاکہ نیت پائی جائے اکثر نہار میں لِيَتَ حَقَّقَ بھئی یہ لِيَتَ حَقَّقَ نہیں بلکہ لِيْتَ حَقَّقَ ہونا چاہیے بھئی لِيْتَ حَقَّقَ فِي الْأَبْثَرِ تاکہ لِيَتَ حَقَّقَ نہیں بلکہ لِيْتَ حَقَّقَ کیونکہ اس کے اندر ضمیر راجے ہے نیت کو اور نیت کالاس مونس ہے تو مونس کے ضمیر راجے ہوگی لِيْتَ حَقَّقَ فِي اکثر ہی تاکہ نیت پائی جائے اکثر حصے کے اندر اکثر حصے کے اندر نیت پائی جائے اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب زخوت القبرہ یعنی نصف النہار سے پہلے نیت کرے گا بعد میں کرے تو پھر اکثر حصے میں نیت نہیں پائی جائے گی وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ اور کوئی فرق نہیں مسافر اور مقیم کے درمیان یعنی مقیم ہو یا مسافر ہو نصف النہار سے پہلے نیت کر لے گا تو اس دن کا روزہ رمضان کا ہو جائے گا سمجھ میں آیا بھئی خلافا لزفر رحم اللہ بخلاف امام زفر رحم اللہ کے وہ فرماتے نہیں مسافر ہے تو اس کے لئے رات سے نیت کرنا ضروری اس لئے کیونکہ مسافر کو تو شریعت نے رخصت دی ہے فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَامٍ اُخَرْ بھئی کہ جو تو لہذا اس کو جب شریعت نے رخصت دی ہے تو اور وہ رکھنا کونسا روزہ چاہتا ہے وہ پھر بھی رکھنا چاہتا ہے تو اس کو رات ہی سے نیت کرنا پڑے گی صبح ہونے کے بعد اس کی نیت معتبار نہیں بخلافا لزفر بخلاف امام زفر رحم اللہ کے لئنہو لا تفصیل فیما ذکرنا مین الدلیل یہ ہماری دلیل ہے بھئی امام زفر رحم اللہ کے صرف اختلاف ذکر کیا ان کی دلیل وغیرہ نہیں آگے ذکر ہو رہی ہمارے درمیان مسافر اور مقیم میں کوئی فرق نہیں چاہے مسافر ہو چاہے مقیم ہو کیا کر سکتا ہے نصف النہار سے پہلے رمضان کے روزے کی نیت کر سکتا ہے لہنہو لا تفصیل فیما ذکرنا مین الدلیلی کیونکہ کوئی تفصیل نہیں ہے وہ جو ہم نے دلیل ذکر کی اس کے اندر کوئی فرق نہیں کیا گیا مسافر اور مقیم کے درمیان وہ مطلق ہے معلوم ہے سب اس میں آگئے چاہے مسافر ہو چاہے مقیم ہو سب کیا کر سکتے ہیں نصف النہار سے پہلے نیت کر سکتے ہیں تو اکثر حصے کے اندر نیت پائی جائے گی اور جب اکثر حصے میں نیت پائی گئی تو وہ رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا وہ روزہ ہو جائے گا اور رمضان ہی کا شمار ہوگا چلیے بس ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام